بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی خبر سب سے بڑی بریکنگ نیوز آزاد کشمیر کے موجودہ وزیراعظم جن کا تعلق مسلم ریگنواز سے ہے راجہ فاروق حیدر انہوں نے پچیس جولائی کو ہونے والے انتخابات سے پہلے ہی ان الیکشن کے اندر اپنی شکست تسلیم کر لی ہے جی بالکل آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن سے پہلے ہی راجہ فاروق حیدر نے جن کا تعلق مسلم ریگنواز کے ساتھ ہے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے الیکشن کے اندر اور اپنے قریبی ذرائع کو بھی سوالے سے بتا دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرس کی جس میں انہوں نے اس شکست کا اعلان تو نہیں کیا لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر نہ صرف یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے جب اس حوالے سے مریم نواز کو بھی آگاہ کیا ایک دن قبل تو مریم نواز کا پھر جو تازہ ترین جلسہ ہوا اس میں جو مریم نواز نے الفاظ استعمال کیے مریم نواز نے کیسے چڑھائی کی اداروں کے اوپر پارٹی کے اوپر تمام لوگوں کے اوپر وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین سیاست آساب کا کھیل ہوا کرتا ہے اور آساب کے اس کھیل میں عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو شکست دے دی ہے اور انتخابات سے پہلے ہی مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کے الیکشن میں دل چھوڑ بیٹھی ہے راجہ فاروق حیدر جو کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے دو مرتبہ آزاد کشمیر میں وزیراعظم رہ چکے ہیں کیسے انہوں نے بزدلی کا ثبوت دیا کیسے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن میں شکست تسلیم کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور راجہ فاروق حیدر کا ماضی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا اس قسم کی اور بزدلی اور اس قسم کی منافقت کا مظاہرہ کیا پہلی مرتبہ کیا گیا یا اس سے پہلے بھی ان کی جانب سے کیا جا چکا ہے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے پرائیم نیسٹر آف پاکستان کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج کیا آنے والے ہیں جی بلکل راجہ فاروق حیدر نے مظافر آباد میں پریس کنفس کی اور کہا کہ عمران خان کو الیکشن چوری اور بدماشی نہیں کرنے دیں گے یہ آزاد کشمیر کے وزرعظم پاکستان کے منطقی وزرعظم کے حوالے سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں عمران خان کو الیکشن چوری اور بدماشی نہیں کرنے دیں گے آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں جناب کہہ رہے ہیں جناب کے انہوں نے کہا کہ جناب اعتجاج کے دوران انڈے اعتجاج انڈے ٹماتر تو استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر جو واقعہ پیش آیا اس کی انہوں نے مضمت نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب انڈے ٹماتر تو استعمال ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا اپنے آزاد کشمیر کو مزاگ بنایا ہوا ہے کیا یہ بنی گالا ہے جو چاہیں آپ یہاں پر کریں پھر جناب انہوں نے کہا کہ اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کروں گا کہ وزرعظم پاکستان ہے یہ وزرعظم پاکستان ہے جو آزاد کشمیر کا آئین پاعمال کر رہے ہیں پھر انہوں نے جناب یہ بھی کہا کہ پی ایم کو انہوں نے کہا کہ وہ کیابنٹ ڈویجن کی حلی کیپٹر پر آ کر انتخابی مہم چلاتے ہیں اور ریاست کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا جسے تسلیم کیا جائے گا اب وہ رائے شماری کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ الیکشن کے اندر ان کی شکست جو ہے وہ یقینی ہیں اور وہ جو ضروری اپرویگنڈا عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں اس قسم کے دیگر معاملات اپنی شکست انہیں نظر آنا شروع ہوگی ہے زبان سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور جس قسم کی الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے اور ذہنی شکست یعنی وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا مقدمہ پاکستانی عوام کے سامنے پیش کریں گے یہی بات انہوں نے مریم نواز کو بھی بتائی ایک دن قبل راج مریم نواز نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر راجہ فاروق ایدر کا ماضی بھی آپ کو بتاتے ہیں مریم نواز نے کہا الیکشن چوری ہوا تو نتائج نہیں مانیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ انہیں واضح طور پر اس بات کا پتا ہے راجہ فاروق ایدر نے بتا دیا ہے کہ مسلم نواز جو ہے وہ ازاد کشمیر کے اس الیکشن میں بری طرح سے شکست کھانے والی ہے جس کے بعد انہوں نے کہا کنجاب انتخابات میں دھانلی پر کشمیریوں کو شائرہ دستور پر پہنچنے کی کال دیں گے مریم نواز نے یہ بات کیوں کہ پھر انہوں نے ایک اور عظام لگایا جو کہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب سے پولیس جو ہے وہ وہاں پر جاتی ہے آئی بی بھی وہاں پر جاتی ہے اور اس سے پہلے فوج بھی جاتی رہی اس مرتبہ جو ہے وہ فوج کے الکار جو ہیں وہ باہر تینات ہوں گے پولیس سیشن کے اندر فوج کا وہ نام نہیں لے رہی کیونکہ آج انہوں نے بوٹ پالش کرنا دوبارہ سے شروع کر دی ہیں فوجیوں کے قصے وہ جلسوں میں سناتی ہیں بات انہوں نے کی جناب کے حکومت نے خیبر پختونخواہ سے پولیس اور آئی بی کے لوگوں کو جہاں تینات کیا ہے آئی بی آئی جی پولیس اور چیف سیکٹری کو مخاطب کرتے ہو کہا کہ عمران خان تو چلا جائے گا آپ کو ووٹ چوری کا حساب دینا پڑے گا آئی بی افسران سے کہنا چاہتی ہوں کہ ووٹ پر ڈاکہ ڈالنا سنگین جرم ہے آپ نے ایسا کیا تو بڑے گھرٹے کا سودا کریں گے پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان عوام کا مجرم ہے اور اگر آپ نے ووٹ چوری کی آئی بی نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا اب مجھے یہ بتائیے الیکشن کمیشن مسلم لیگ نواز کا بنایا ہوا وہاں پر لگائے گے تمام لوگ مسلم لیگ نواز نے لگائے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ازاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور وہاں پر ان کی موجودگی میں ان کے بنائے ہوئے لگائے ہوئے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں کسی قسم کا کوئی عمل دخل اسلام آباد وفاقی تلقومت کا وہاں پر نہیں ہے الیکشن کمیشن جو سٹیپ لینا چاہ رہا ہے اگدامات اٹھانا چاہ رہا ہے وہ اٹھا رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن کیوں یہ انہیں سب کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ بزدلی اور منافقت مکہ مظاہرہ کیا ہے راجہ فاروق ایدر نے انہوں نے جناب آئین اور قانون کی بات کی انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ سیاسی تاریخ ہے اور سیاسی کردار ہے دوسروں پر الزام تراشی انہوں نے کی اس کے حوالے سے کیا ان کا ماضی کہتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے دوزار چھے کا الیکشن راجہ فاروق ایدر ہارے مسلم کانفرنس ان کے اباؤج دا تک کا تعلق تھا والدین کا تعلق تھا چچا کا تعلق تھا سب کا تعلق تھا ان کی بہن بھی خود بھی تمام لوگ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر جیتتے رہے اور بلاخر جب یہ انہوں نے سارا پلان کیا مسلم کانفرنس میں کی پیٹ میں چھرا گھوپنے کا تو کیا ہوا جناب دوزار چھے میں انہوں نے سردار سکندر سردار قیوم سردار عطیق کی منت تعلق کرنے کے بعد ایک زمنی انتخابات کے لیے ٹکٹ حاصل کیا مزفر آباد تھری کا مزفر آباد سٹی کا سٹی تھری مزفر آباد کی نشست کا وہاں پر جناب انہوں نے جو ہے وہ الیکشن لڑا ظاہری بات ہے حکومت تھی اور وہ الیکشن جیتے میں کامیاب رہے وہ زمنی انتخابات حالانکہ دوزار چھے کا الیکشن وہ ہار چکے تھے پھر جناب وہ پہنچتے ہیں دوزار چھے کے اندر جناب وہ دوزار چھے والی اسمبلی کے اندر وہ بعد میں خیر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سردار عطیق جو کہ دوزار چھے سے جو ہے وہ چھے جنوی دوزار نو تک مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر وہاں پر وزرازم ہیں اور اس وقت وہ موجود تھے وزرازم ان کے خلاف سردار یاکوب کے ساتھ مل کر وہ سازش کرتے ہیں ان کے خلاف طریقے ادم اعتماد لاتے ہیں سردار یاکوب بھی جن کا تعلق مسلم کانفرنس سے ماضی میں رہا لیکن وہ ازاد الیکشن جیت کر پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر وہ سردار عطیق کو اس عودے سے ہٹاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر اس دوران مسلم لکاف کی حکومت ختم ہو چکی ہوتی ہے پیپس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور وہ اس سازش کا حصہ بنتے ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ کیونکہ تعلق سردار یاکوب کے لنکس تھے وہ بھی جناب جو ہیں وہ ساری چیزیں ہیں کہ سردار یاکوب جو ہیں وہ پھر پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور پیپس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر ہی جناب پھر وہ وزیراعظم بنتے ہیں اور اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ پھر جب وہ وزیراعظم بنتے ہیں تو راجہ فاروق حیدر ان کے خلاف ایک مرتبہ پھر طریقہ ادم اعتماد لاتے ہیں اور پہلی طریقہ ادم اعتماد میں سردار اتیق کی جگہ سردار یاکوب اور پھر دوسری طریقہ ادم اعتماد میں سردار یاکوب کی جگہ راجہ فاروق حیدر خود آتے ہیں اور تمام تر لوگ یہ کہتے ہیں اس وقت کے سیاسی دانشور و تجزیہ نگار اور آج بھی تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر نے مسلم کانفس کے اندر فارور بلاگ بنوایا سردار عطیق کی پیٹھ میں چورا گھومپا احسان فراموشی کی پھر سردار یاکوب جن کو خود انہوں نے وزازم کے عوضے پر پہنچایا پھر ان کے خلاف بھی احسان فراموشی کی سازش کی اور دونہ مرتبہ تحریک عدم اعتماد کے روحی روان وہ تھے اور بلاخر پھر وہ پرائم نیسٹر کی سیٹ کے اوپر جا پہنچے لیکن کیونکہ وہ ویک کینڈیڈیٹ تھے مضبوط نہیں تھے اور پھر ان کے خلاف سردار عطیق ایک مرتبہ پھر تحریک عدم اعتماد لے آئے اس وقت جو ہے وہ پیپس پارٹی اور زرداری کے مدد سے کیونکہ یہ اطلاع تھیں کہ راجہ فاروق عیدر جنہوں نے پیپس پارٹی کے سردار یاکوب کو جو ہے وہ ڈچ کیا ہے وہ ان کے تعلق نواز لیگ کے ساتھ ہیں اور وہ نواز لیگ کے زور پر جو ہے وہ وہاں پر دیگر جماعتوں کی تقسیم چاہتے ہیں اور اس طرح کا سیاسی محول پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا نقصان ہوگا ازاد کشمیر کی سیاست میں پھر ان کی حکومت بھی لٹ دی جاتی ہے یعنی اس طرح سے پانچ برسوں میں چار وزرعظم وہاں پر تبدیل ہوتے ہیں یہ فراجہ فاروق عیدر کا ماضی رہا ہے اب بات کرتے ہیں آئین اور قانون سے ان کا رشتے کی اسی سوال کے اندر اس کا جواب چھپا ہے کہ وہ جس پارٹی سے ٹکٹ کے جس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن جیت کر آتے ہیں اس پارٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں اس پارٹی کے خلاف فارور بلاک بناتے ہیں اور اس کی پیٹ میں چھوڑا گھومتے ہیں اور یقینی طور پر آئین اور قانون کے مطابق انہیں نااہلی کا سامنا کرنا چاہیے تھا لیکن اپنی سازشوں کے باعث وہ ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں دوسری یہ ان کا سیاسی کردار یہ آئین اور قانون سے ان کا رشتہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اب بات کرتے ہیں جناب ان کی پرفارمس کے حوالے سے پرفارمس آپ کے سامنے ہے پانچ سال تک کسی قسم کا کوئی ان سے عوام عوام کے ساتھ کسی قسم کا ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا یہاں تک کہ اورسیز پاکستانی جو دس لاکھ کی تعداد میں بیرونہ ملک خاص روپہ برطانی میں موجود ہیں وہاں پر جب پیپس پارٹی کے وزراء جاتے رہے چاہے وہ چودری مجید ہوں یا چودری یاسین ہوں یا دیگر لوگوں بیرسر سلطان وہاں پر وہ ان سے رابطہ رکھتے رہے تقریبات کا اعتمام کرتے رہے کشمیریوں کے حق میں لیکن راجہ فاروق حیدر نے کسی قسم کی کوئی تقریب کا اعتمام نہیں کیا نہ ہی اورسیز پاکستانیوں سے اورسیز کشمیریوں سے کوئی رشتہ رکھا نہ ہی اپنے حلقے کے عوام سے رشتہ رکھا اور ہر ظلے کے اندر بیوروکریسی کے ذریعے وہ حکومت چلاتے رہے اور پھر جناب فاروق حیدر جب پانچ برس بات اپنے حلقے میں گئے تو ایک ٹی وی پوریام میں عوام جو ان کے حلقے کی تھی بقیدہ طور پر لوگوں نے انہیں کہتے سنا کہ جناب ہم نے تو پانچ سال بعد اس فریعظم کو اپنے حلقے کے اندر دیکھا ہے پیپس پارٹی کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ان کا رابطہ رہتا تھا اچھا پھر ایک بات آپ اور غور کیجئے کہ گزشتہ پانچ برسوں سے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے ازاد کشمیر کے اندر کہ کسی جلسے کے اندر انہوں نے مودی کے اوپر بھی کوئی تنقید نہیں کی انہوں نے ازاد کشمیر میں جو باردی افاج کے مظالم ہیں اس کے اوپر بھی کوئی تنقید نہیں کی اور بلکہ سارا زور ان کا عمران خان کے خلاف رہا اور عمران خان کے خلاف گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرتے رہے الزام تراشی کرتے رہے کیونکہ پرفامس تو وہ بتائی نہیں سکتے تھے پرفامس ان کی تین ہی وہاں پہ پرفامس کیا ہوتی کہ جس کی بیس پر وہ وعدے وید کر گیا ہے جناب وہاں پر پرویز رشید اور برجیس طائر مہم چلاتے رہے راجہ فاروق عیدر کے ساتھ کہ ہم کشمیر کو موٹر وے دیں گے جہاں پر سڑکیں بنائیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکا زیرو پرفامس اور اب بھی اگر کوٹلی یا میرپوری یا بھمبر کے علاقوں سے اگر ازاد کشمیر کے اندر ہی مظفر آباد کی جانب جانا جو ہے وہ پڑے عوام کو نے نہیں لگایا اور یہ ان کی صورتحال ہے کہ اپنے دونوں والکوں کے اندر جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ وہ انتہائی ویک ہیں اور ان کے ہارنے کے چانسز ہیں اور یہی چانسز ان کو نظر آ گئے ہیں ان کو نظر آ گیا ہے کہ ازاد کشمیر کے اندخابات کا کیا نتیجہ ان کے سامنے آ رہا ہے اور اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئی بھی آج آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یہ اطلاعات جب وہاں کی لوکل عوام کو پہنچی مظفر آباد کے اندر اگرچہ عمران خان موسم کی خرابی کے باعث نہیں پہنچے لیکن وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے ویڈیو فوٹچز دستیار ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں پر پہنچے لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ جشن منایا اور مظفر آباد نے آج اس بات کا فیصلہ ہو گیا اعلان کر دیا کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے زفر آباد کے اندر اور جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر وہ یقیناً پاکستان طریقہ انصاف کی ہوگی اور انہی اطلاعات کے بعد ہی وہاں پر اس جشن میں جو ہے وہ جو جشن ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا اور یہی وہ اطلاعات تھی جن اطلاعات کی بنا پر کیوں کہ فاروق حیدر اپنے قریبی ذرائع سے ایک دن پہلے یہ بات کر چکے تھے کہ الیکشن میں ان کی پوزیشن نہائیت جو ہے وہ کمزور ہے مریم نواز کو بھی اگاہ کر دیا گیا تھا جس کے بعد باقیدہ طور پر یہ ایک بیانیاں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے راجہ فاروق حیدر کی طرف سے اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ جناب دھاندی ہو جائے گی کہ جناب ہم اتجاج کریں گے کہ جناب رائے شماری ہونی چاہیے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ راجہ فاروق حیدر اور مسلم لیگ نواز اور مریم نواز ذہنی طور پر آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ ہار چکے ہیں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اس کے بعد ہی مریم نواز نے اداروں کے اوپر بھی جو ہے وہ پولیس کے اوپر بھی آئی بی کی اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ چڑھائی کی ہے کیونکہ اس چڑھائی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ رویا جائے پیٹا جائے اور الیکشن کے نتائج آنے سے پہلے اس قدر شور کر دیا جائے تاثر دیا جائے میڈیا کو بھی کہ شاید ہمارے ساتھ کو دھاندلی ہو رہی ہے اور ایسا تاثر دیا جائے کہ وہاں پر مسلم لیگ نواز تو موجود ہی نہیں ہے مسلم لیگ نواز کی پانچ برسوں سے حکومت ہے وہی وہاں پہ الیکشن کر رہے ہیں لیکن یہ رونا اور پیٹنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ سامنے انہیں لکھا ہوا نظر آ چکا ہے کہ پچیس جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کو شکست سے فاش ہوگی تو ناظرین یہ تھی تمام تحت تفصیلات تازہ ترین آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک زود دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے دن میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نکے باند